بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ECG کے سلسلے میں QRS کمپلیکس جو ہے اس کو بنانے والی جو ویوز ہیں ان کے ناموں پر بحث کریں گے نومنکلیچر آف QRS تو یہاں یہ ایک ECG ڈرا ہوئی ہے لائن تو اس میں QRS کمپلیکس یہاں پر یہ QRS کمپلیکس ہے اس میں یہ QRS کمپلیکس کس طرح سے بنتا ہے ہے کیا چیز یہ QRS کمپلیکس QRS کمپلیکس بیسیکلی جو ہارٹ کی وینٹریکل میں ڈی بودرائزیشن ہے اس کے نتیجے میں جو ویوز پیدا ہوتی ہیں ان کو QRS کمپلیکس کہتے ہیں پھر سے جب وینٹریکل میں ڈی بودرائزیشن ہوتی ہے تو اس میں مختلف پاور ویکٹر پیدا ہوتے ہیں ان پاور ویکٹر کے نتیجے میں ECG مشین جو گراف پیپر پر ویوز ڈرا کرتی ہے ان کو QRS کمپلیکس کہتے ہیں QRS کمپلیکس بیسیکلی وینٹریکل کی ڈی بودرائزیشن کا زرد وینٹریکل کی ڈی بودرائزیشن کا زرد کیوں RS یہ QRS میں جو ویوز ہیں یہ ایک ویوز بھی ہو سکتی ہے دو ویوز بھی ہو سکتی ہیں تین ویوز بھی ہو سکتی ہیں اور تین سے زیادہ ویوز بھی ہو سکتی ہیں اب ویو ویو کیا چیز ہے ویو جد ECG مشین کی سوئی ECG مشین کی سوئی جب حرکت کرتی ہے اوپر یا نیچے کو یہ پیپر چل رہا ہوتا ہے اس کی اوپر یا نیچے کی حرکت آئیسو الیکٹرک لائن سے اوپر یا نیچے اس کے نتیجے میں جو لائن ڈرا ہوتی ہے اس کو ویو کہتے ہیں یہ ویو پازٹیو بھی ہو سکتی ہے نیچے بھی ہو سکتی ہے آئیسو الیکٹرک لائن کے اوپر جو ویو ہوگی وہ پازٹیو ہوگی آئیسو الیکٹرک لائن سے نیچے جو ویو ہوگی وہ نیگٹیو ہوگی آئیسو آئیسو الیکٹرک لائن کیا چیز ہے آئیسو الیکٹرک لائن آئیسو الیکٹرک لائن بیسیکلی وہ لائن ہے جب ای سی جی مشین کی نیڈل سوئی جو ہے وہ بلکل ساکن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک لائن ڈرہ ہوتی ہے وہ آئیسو الیکٹرک لائن ہوتی ہے لیکن یہ حالتے سکون جو ہے ترب ہو اس کو دوسری طرح سے دیکھ لیتے ہے جب جب ہارٹ پوری طرح سے ڈی پولاریزیشن اور ری پولاریزیشن کا عمل کر کے حالتے سکون میں آتا ہے ڈی پولاریزیشن اور ری پولاریزیشن جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو نئی الیکٹرک ایکٹیویٹی شروع ہونے سے پہلے تک جو لائن ڈرہ ہوگی وہ آئیسو الیکٹرک لائن ہوگی اب یہ ہے کچھ لوگوں کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ یہ آئیسو الیکٹرک لائن یہ بھی نہیں ہو سکتی یہ آئیسو الیکٹرک لائن نہیں ہو سکتی یہ پی ویو ہو گئی یہ پی آر سیگمنٹ ہو گیا یہ کیو ویو یہ آر ویو یہ ایسو ویو ایسو ویو ایسو 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 الیکٹرک لائن ہم کس کو کہیں گے کہ جب ڈی پولرائزیشن اور ری پولرائزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو لائن آئے گی اس کو ہم آئیسو الیکٹرک لائن کہیں اور وہ کب تک کہاں تک ہوگی جو نئی پی بیو شروع ہونی ہے اس سے پہلے تک یعنی کہ یہ س لے کر یہ ٹی ویب یہ ایسو ایسو ڈی پولرائزیشن کے نتیجے پی ویب بن گئی اور جب ایوی نوڈ میں داہل ہوگی تو یہ پی آ سیگمنٹ اور سیپٹل میجر ویکٹر اور یہ بیزر ڈی پولرائزیشن کے نتیجے میں ویب بن گئی اس کے بعد ڈی پولرائزیشن یہاں ہتم یہاں پر یہ پلیٹو فیس یہاں پر کی ٹائن سیل کے اندر بھی آرہے ہوتے ہیں سیل سے باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں اس کی بجا سے یہ سٹیٹ لائن ڈرہ ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ری پولرائزیشن ویڈریکل کی شروع ہوگی جب ویڈریکل کی ری پولرائزیشن ہوگی تو یہ والی لائن ڈرہ ہوگی ری پولرائزیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو ایک سٹیٹ لائن ڈرہ ہوگی یہ نیکسٹ پی ویو یہ نیکسٹ پی ویو شروع ہونے سے پہلے ٹی ویو کے ختم ہونے پر اور نیکسٹ پی ویو شروع ہونے سے پہلے یہ جو لائن ڈرہ ہوتی ہے اس کو آئی آئی سو الیکٹرک لائن کہیں گے چونکہ آئی سو الیکٹرک لائن جو ہے یہ اب ہم ایک ریفرنس کے طور پر پیش کریں گے تو ان دونوں کو ریفرنس کے طور پر اس لئے پیش نہیں کر سکتے کہ یہاں پر بھی جو گرنٹ ہے وہ ایوی نوڈ میں سے گزر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر بھی پلیٹو فیلز ہے کیٹہ لائن اندر اور باہر آ جا رہے ہیں تو یہ کسی وقت بھی کوئی پرابلم کی وجہ سے یہاں پر سوئی حرکت کر سکتی ہے تو یہ والی لائن ہے جس جو امومن سیدھی سٹیٹ لائن ہوتی ہے تو جب ہم ریفرنس کے طور پر جو آئیسو الیکٹرک لائن یا بیس ہوگی ٹی پی سیگمنٹ یہ ٹی پی سیگمنٹ جو ہے یہ آئیسو الیکٹرک لائن آج کے بعد ہم یعنی اس میں جو بھی آئیسو الیکٹرک لائن کا ذکر ہوگا وہ ٹی پی کا ہوگا آب پھر ہم آتے ہیں کیا ہوں آئیس کمپلیکس کی طرف کیا ہوں آئیس کمپلیکس میں پہ یہ ہے کہ جو سوئی ہے اس کی حرکت کی سمت وہ اوپر کو جا رہی ہے یا نیچے کو جا رہی ہے اگر اوپر جا رہی ہے تو وی پازٹیو ہوگی اور اگر نیچے جا رہی ہے تو وی نیگٹیو ہوگی دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہوں آر ایس کمپلیکس میں جو وی ہے اس کی پوزیشن کون سی ہے مثلا آر وی ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ پہلی پوزیشن وی ہے اب اس سے پہلے مائنس کو کیوں اس کے بعد کو دوسرا نام تو اس میں کیا آر ایس کمپلیکس میں وی کی پوزیشن کون سی ہے اس اور تیسری چیز تیسرا فیکٹر جو ہے اس میں جو شامل ہوتا ہے وہ ہے وی کی انچائی وی کی انچائی ایمپلیچ وی جب وی بڑی ہوگی تو اس کو کپیٹال حرف سے ہم ظاہر کریں جب وی چھوٹی ہوگی تو سمال حرف سے ہم ظاہر کریں گے تو ان کو لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں نمبر ایک ہے سوئی کی سمد سوئی کی سمد اگر اوپر کو جائے گی تو پازیٹیو اور اگر نیچے کو جائے گی تو نیگٹیو وی ہوگی نمبر دو دوسرا فیکٹر جو ہے کہ وی کی پوزیشن کی وی آر ایکس کمپلیکس میں وی کی پوزیشن اور نمبر دو جو ہے وہ وی نمبر تین جو ہے وہ وی کی انچائی یعنی کی و آر ایکس کمپلیکس جب بنتا ہے اس کے نام کائن اثار اس میں یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اپنا میجر کردار ادا کرتی ہیں سوی کی سمت کمپلیکس میں وی کی پوزیشن کیا ہے اور وی کی انچائی کیا ہے ہیٹا کیا ہے امپلیچیوڈ کتنا ہے یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اب اس کے بعد آ جاتے ہیں وی کے اصول اس کے جو اصول ہے نام کے نام کے اصول جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جو پہلا اصول ہے جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ کیو آر ایس کمپلیکس میں پہلی نیگٹیو وی کو کیو وی کہیں گے کیو آر ایس کمپلیکس میں پہلی نیگٹیو وی 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 کیوں اب کیوں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے یہ اگر چھوٹی وی بنے گی تو چھوٹے کیوں سے ظاہر کریں گے تو بڑے کیوں سے ظاہر کریں گے تو یہ اس کو یہ بڑے کیوں سے ظاہر کر سکتے ہیں اور چھوٹے کیوں سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں اب پہلا اصول یہ ہو گیا کہ کیوں رس کمپلیکس میں جو پہلی نیگٹیو وی ہوگی وہ کیوں وی ہوگی دوسرا اصول دوسرا اصول یہ کہ کیوں رس کمپلیکس میں جو پہلی پاند وی ہوگی وہ آر وی ہوگی کیوں رس کمپلیکس میں پہلی پازٹیو وی آر وی یہ آر آر بڑا بھی ہو سکتا ہے اور آر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے پھر وہ ہی کہ یہ اس کی ہائٹ پر منصر ہے اور تیسرا اصول پہلا یہ ہو گیا کہ سب سے پہلی نیگٹیو وی کو کیوں سے ظاہر کریں گے کیوں وی ہوگی اور سب سے پہلی سب سے پہلی یعنی ابتدائی ابتداء جہاں سے ہو رہی ہے اس کمپلیکس میں جہاں سے ابتداء ہو رہی ہے ابتدائی وی کو ابتدائی مانس وی کو کیوں اور پہلی پوزیٹیو مصبت وی کو آر سزاہر کریں گے اور آر کے بعد اگر دوسری نیگٹیو وی آتی ہے تو اس کو ایس کہیں گے نمبر تین آر کے بعد مزید نیگٹیو وی کو ایس ایس بڑا بھی ہو سکتا ہے اور ایس چھوٹا بھی ہو سکتا ہے ایس سے ظاہر کریں گے تو یہ تین اصول آگے بیسیکلی اب جب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی جی کی آپ کے پاس آیا ایسی جی پیپر اس پہ دیکھیں کیا ایس کمپلیکس میں سب سے پہلے ہم جو نظر دھوڑاتے ہیں تو دھوڑاتے ہیں کہ اس میں آر وی کو سی ہے یعنی سب سے پہلے ہم مصبت وی کو دیکھیں گے تو آر وی ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ آر وی اب آر وی پہلے تلاش کر کے اس کو ہم مار کر لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے آج سے پہلے